جو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر ہی کہنے لگے کہ میری سواری عاجز ہو چکی ہے میری سواری باید تھک چکی ہے فحملنی مجھے بدلے میں کوئی اور سواری دے دیجئے جانوروں پر سفر ہوا کرتا تو مقصد ان کا یہی تھا کہ میں اس جانور پر سفر کر رہا ہوں اب وہ لاغر ہو چکا ہے سفر کے قابل نہیں رہا کہ میس پر سواری کر سکتا اس طرح گاڑیاں ناکارہ ہو جاتی جانور بھی ایک حد تک سفر کرنے کے بعد لاغر ہو جاتا ہے عاجز ہو جاتا ہے مزید سفر کا حمل ان میں نہیں ہوتا تو یہ بات انہوں نے بیان کی اور فرمایا کہ فحملنی کہ آپ مجھے کوئی سواری دے دیں تاکہ میں اس پر توار ہو کر جاؤں حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت کوئی سواری موجود نہیں تھی تو فرمایا کہ ماں اندی کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی سواری دوں مجلس میں موجود ایک دوسرے صحابی کہنے لگے فقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جو اسے سواری دے سکتا یعنی ایک آدمی کا میں بتلا دیتا ہوں اگر یہ اس کو سواری کا کہہ دیں یہ سواری اس کو دے دے گا حضور علیہ السلام نے ان صحابی کی اس بات پر فرمایا کہ من دلنا على خیر فلہو مثل عجر فائل یہ جو کوئی شکری تھی بھلی بات کی طرف رہنمائی کرے کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو بھی اس نے کام کے کرنے والے کے بقدر عجر ملتا ہے فلہو مثل عجر فائل سرحنمائی کرنے والے کو بھی اتنہ ہی عجر ملتا ہے جتنا اس نے کام کرنے والے کہ اگر یہاں وہ آدمی سواری دے دے تو جس طرح اس کو سواری دینے پر عجر و ثواب ملے گا کہ ایک مسلمان کے ساتھ مدد معاونہ صدقی کی نیت سے دیا ہے صدقی کا عجر و ثواب جس آدمی نے یہ رہنمائی کی اور جس آدمی نے اس کو اس آدمی کا پتہ دیا اس کو بھی اللہ پورا پورا عجر اتفر ملتا ہے